اپنے ایوان سے جس انتہائی معتبر اور مستند مقتدر سنا خان کو اور اپنے اور آپ سب کے ایک ہر دل عزیز سنا خان کو بہت سینئر اور عالمی شورت یافتہ سنا خان کو پیش کر رہا ہوں تو میری خواہش یہ ہے کہ اشعار بھی ایسے ہی فنی اعتبار سے ایسے ہی ان کے شایان شان ہونے چاہیے کہ آباد ہیں تجھ سے دل جن کے ان میں میرے آقا میں بھی سہی تیرے در کے بھیڑ بھڑکوں میں اکتنہا تنہا میں بھی سہی تیرے در کے بھیڑ بھڑکوں میں اکتنہا تنہا میں بھی سہی اور آقا میری ہر دھڑکن تیری دیوانی میں تیری ہواوں کا زندانی میری ہر دھڑکن تیری دیوانی میں تیری ہواوں کا زندانی کریں جہاں فرشتے دربانی اس گلی کا کتہ میں بھی سہی کریں جہاں فرشتے دربانی اس گلی کا کتہ میں بھی سہی اور جب لب پر اللہ ہو آئے ہو ہو سے تیری خوشبو آئے جب لب پر اللہ ہو آئے ہو ہو سے تیری خوشبو آئے اور میرے ہجرے ہجر میں تو آئے تیرا اتنا چہیتا میں بھی سہی تیرا اتنا چہیتا میں بھی سہی اور تجھے علم اخلاق عدب چاہے زرہ چاہے کوکب چاہے تجھے علم اخلاق عدب چاہے زرہ چاہے کوکب چاہے سب چاہے سب کا رب چاہے تیرا چاہنے والا میں بھی سہی تیرے در کے بھیڑ بھڑکوں میں اک تنہا تنہا میں بھی سہی تیرے در کے بھیڑ بھڑکوں میں اک تنہا تنہا میں بھی سہی میں اپنے ایوان سے ایک انتہائی ممتاز محترم عالمی شورتی آفتر سنا خان کہ الحمدللہ ایک زمانے سے آقا علیہ السلام کی نات ہی ان کا حوالہ اور پہچان ہے پوری دنیا میں پہچانے جاتے ہیں الہاج خرشید احمد کہ جن کے عیسال سواب کے لیے کیو ٹی وی نے اس محفل کا احتمام کیا ان کے ساتھ ان کا بہت دیرینہ تعلق رہا بہت عرصہ تک ایک ساتھ آقا علیہ السلام کا ذکر بہت سی محافل میں کرتے رہے ملتمس ہوں آپ کے ہم سب کے ہر دل عزیز سنا خان الہاج سعید حاشمی سے تشریف لائیں اور اپنے دلنشی انداز میں نظرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں کیو ٹی وی کی انتظامیہ بالخصوص خلی وارشی صاحب کو اس محفل مبارکہ کے انعقاد پر جو الہاج خوشید احمد مرہم کی یاد میں منعقد کی ہے اپنی جانب سے اور تمام سنہ خانوں کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے سرکار علیہ السلام کے ایک سنہ خان کی یاد میں یہ محفل منعقد کی پرودگار آپ کو اس کی بہترین جلائے خیر عطا کروائے اور ان کے چھوٹے بھائی شفیق احمد اور ان کے صحابزادے حسان صاحب کو صبر جمیل عطا فرمائے ان کے سب اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے اور غیب سے ان سب کی مدد فرمائے جیسا کہ ہمارے محترم نقیب محفل تسلیم احمد صابری صاحب نے آپ کے سامنے فرمایا کہ خرشید احمد مرہوم کا میرا بڑا ساتھ رہا بڑا تعلق تھا خرشید احمد غالباً سن چوہتر میں کراچی آئے اس وقت کراچی میں پیر محمد فاروق شاہ صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ کے آستانِ عالیہ پر منقید ہوتی تھی محفل یا بزرٹا لائن میں سابق سفیرِ عراق حضرت سیدنا عبدالالقادر گلانی رحمت اللہ علیہ کے آستانِ عالیہ پر یا پھر آرام باق کی جام و مسجد میں یہ کراچی میں نادخانی کے اہم مراکش تھے تو خرشید احمد مرہوم کو پہلی مرتبہ میں نے پیر محمد فاروق شاہ صاحب کے آستانِ عالیہ پر دیکھا رات ڈیر دو بجے کا وقت تھا جو ہلیا تھا ان کا اس وقت وہ آپ کی دلچسپی کے لیے عرض کر رہا ہوں یقیناً آپ کے لیے حیران کن ہوگا کہ کالی رامپوری ٹوپی مل مل کا کرتا اور پاجامہ بہت سادہ سے مجھے لگے اور واقعی پھر میں نے ساری زندگی ان کو دیکھا کہ اتنی شہرت اور اتنی نوازشات کے باوجود کئی سے ان میں کسی قسم کا تکبر یا غرور محسوس نہیں ہوتا تھا اللہ تعالی ان کی بخشش و مغفرت فرمائے ان کے بہت درجات بلند فرمائے پاکستان کے علاوہ بیرون ممالک بھی الحمدللہ میرے ہم سفر رہے بالخصوص یمن اور عرب امارات کے کئی دوروں پر وہ ہمارے ساتھ رہے الحمدللہ ہر سال رمضان شریف کے مہینے میں وہ عمرے کے لئے جاتے تھے اور کئی مرتبہ ہمارے ساتھ بھی گئے اور مدینہ طیبہ میں خاص طور پر کئی مرتبہ میں نے یہ دیکھا کہ باب جبریل پر سرکار علیہ السلام کے قدمین شریفین میں وہ نظر آتے تھے ایسا لگتا تھا کہ بس وہ موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ مجھے وہاں بیٹھنے کی جگہ مل گیا یہ منفرد ان کا انداز تھا جنا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بیک گراؤن میں تو مجھے یاد آیا ابھی کوئی چھ سات سال قبل ان کے عزاز میں ریجن پلازہ میں ایک پروگرام منقد ہوا تھا ان کا بڑا اسرار تھا کہ میں کچھ دیر کے لئے اس میں شرکت کروں انہوں نے مجھے اور نسار بزمی صاحب بھی اس میں موجود تھے ان کو گھروں سے بلوایا نسار بزمی صاحب نے اس وقت ایک جملہ کہا کہ صاحب مجھے اگر کسی نے نات خانی میں متاثر کیا ہے تو وہ اللہ حاج فرشید احمد یوں فنی لحاظ سے موسیقار تھے انہوں نے بہت سی بارکیوں کو دیکھا اور ماشاءاللہ بڑا عبور تھا ان کو اللہ تعالی ان کے بہت درجات بلند فرمائے میں بلکل مختصر وقت میں ایک دو کلام پیش کر رہا ہوں آپ درود شریف پڑھیں سلی علی نبینا سلی علی محمد سلی علی شفید شفید سلی علی محمد دل بلند آواز سے پڑھیں سلی علی نبینا سلی علی محمد سلی علی محمد دل 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 سلی علی شفید سلی علی محمد سلی علی محمد سلی علی محمد دل دل آف ہمیں بلائیں گے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کیسے سلے ایلا نبینا سلے ایلا محمد اُن کا درِ سخا وقار اُن کا درِ سخا وقار اب بھی کھلا ہوا تو ہے اُن کا درِ سخا وقار اُن کا درِ سخا وقار ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کیسے ہی ہم بھی مراد پائیں گے ہم بلائیں گے آج نہیں تو کیسے ہی عدیب رائپوری مرہوم کا ایک ایسا کلام پیش کر رہا ہوں جو ایک ریکارڈنگ کمکنی کی فرمائش پر میں نے عدیب صاحب سے گزارش کر کے لکھوایا آج سے کوئی بیس سال قبل تو عدیب صاحب نے فرمایا کہ صحیح دنیا آپ مجھے دو گھنٹے کے بعد فون کر لیجے تو میں آپ کو کچھ اشار لکھواتا ہوں دو گھنٹے کے بعد جب میں نے عدیب صاحب کو فون کیا اور جو اشار انہوں نے مجھے لکھوائے وہ آپ کے سامنے بیش کر رہا ہوں جانا جو مدینے باد سبا جانا جو مدینے باد سبا پیشے محبوب خدا جانا جانا جو مدینے باد سبا پیشے محبوب خدا جانا رکھنا میری طرح آنکھیں نم رکھنا میری طرح آنکھیں نم رکھنا پڑھتے ہوئے شہر لے ایلا جانا رکھنا میری طرح آنکھیں نم رکھنا پڑھتے ہوئے شہر لے ایلا جانا تدبیر کو ہی تو سوچ سبا اس در پہ ہمیں لے جانے کی اس طرح پہ ہمیں لے جانے کی تیرا تو ہزاروں سال سے ہے تیرا تو ہزاروں سال سے ہے تیوا کی طرف آنا جانا تیرا تو ہزاروں سال سے ہے تیوا کی طرف آنا جانا تیرا تو ہزاروں سال سے ہے تیو کی طرف آنا جانا سر خامہ نگون افکار زبون ایرہِ رضا دشغارِ فضون ایرہِ رضا دشغارِ فضون تقلیدِ رضا کی میں نے یوں تقلیدِ رضا کی میں نے یوں عزاز اسے اپنا جانا تقلیدِ رضا کی میں نے یوں عزاز اسے اپنا جانا محشر کا عدیب نہیں ہے جن مردہِ نبی ہے کیا آئے یہ کم مردہِ نبی ہے کیا آئے یہ کم ہرسان ہے آگے پیچھے ہوں ہرسان ہے آگے پیچھے ہوں جس روز پیش خدا جانا سامے آگے پیچھے ہوں جس روز پیش خدا جانا اشاءاللہ الحمدللہ مجھے خرشید احمد مرہم کے نمازِ جنازہ میں بھی شرکت کی سعادت حاصل ہوئی اور ان کی تدفین میں بھی نمازِ جنازہ کے بعد جب جامعہ مسجد رحمانیہ تارک روڈ ہوئے مختصر تازیتی میں فیلم ملقد ہوئی اس موقع پر ایک شیر میں نے پیش کیا تھا جس کو حاضرین نے بہت پسند کیا بہت سراحہ یہی شیر پیش کر کے اپنی جگہ لوں گا اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے ان کی قبر پر انوار کی بارش فرمائے ان کے بہت درجات بلند فرمائے میری ملقد سے نہ کی رہن گئے یہ کہ میری ملقد سے نہ کی رہن گئے یہ کہ کہ اس سونے دو محمد محمد کا یہ شہدائی ہے اس سونے دو محمد کا یہ شہدائی ہے